بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کتنا ہے ایک بات کہ میری امت نماز نہ چھوڑی نماز نہ چھوڑی اور دوسرا سارا دین دو حصے ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے عالی ہے تو تو میں نماز نہ چھوڑی اور حقوق اللہ میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستقع ہیں تو فرمائیں میری امت کے غریبوں پر میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا نرمی کا معاملہ رکھیں تو ایمان کے بعد ایک نماز کا ابو میں آجائے نماز نہ شوٹیں تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کی اور ہمیشہ کے لیے محروم ہوگی مردود ہوگی اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں پانچ نمازیں اور ہر دو نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دی کیا خوبصورت بات ایشہ کی نماز باجمات پڑھے اور فجر کی باجمات پڑھے تو ساری رات تحجد کا ثواب لکھا جاتا ہے جو عظیر دست بات پہلی امتوں کے ذمہ دو نماز فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت ہمارے ذمہ پانچ ہیں اور ہر دو نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا بادہ ہے ساری شریعت زمین پہ اتاری نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر آپ کی امت کو کچاس نمازوں کا طفع دیت ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کمیں پڑھنگے پنجا کون پڑھے گا لبے کیا اللہ حاضر یا اللہ وہ تو اللہ نے کرم فرمائے بیش میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا پانچ پھر پانچ پھر کٹھی پانٹالی کیوں نہیں اڑا شڑی موسیٰ علیہ السلام ہی آپ پہ نہیں کھڑ ہوتے اللہ کھڑا کی تا کہ میرے محبوب تک گلی نہیں کی تھی پنجا علیہ کے جاندہ پہ ہے پانچے کہیں نہیں تھی پنجا علیہ جاندہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کی یا رسول اللہ ملاقات ہوئی کہاں کیا ہوا کب پچاس نمازیں کا توبہ کیا پڑھنی ہے اللہ دھنا منو پچھا جاؤ تھوڑی کرواؤ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا ہے چھوڑو پانٹالی کٹ کر دیتی ہیں پانچ پانچ ہی دینی تھی تو پانچ کم تھی پھر جی حاضر پھر موسیٰ واپس پانچ 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 اگرچہ ایک سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے لیکن چھٹے آسمان سے صدرت المنتہ لاکھوں کروڑوں عربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں میرے نبی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن سفر تو تھا اور جب پانچ رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ہیک وری ہو جاؤ تو فرمایا پانچ پانچ گھڑ دی ہیں بھئیان کہ اچھا پھر ٹھیک ہے میری امت پہ دو نمازیں فرض تھی انہوں نے کوئی نہ پڑھی یہ انہوں بھی پانچ کوئی نہیں پڑھنی ہے جو بھئی تو بھائیو ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے روزہ ٹھیک ہے بیمارو چھڑ دے مسافرو چھڑ دے چھڑ دنے مطلب ہے بعد میں رکھ لو بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف زکاة مالدار پر ہے غریب پر ہے حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں صرف نماز ایسی ہے جیسے ہم نے نماز نہیں چھوڑ سکتے نماز نہیں چھوڑ سکتے ہر حال میں پڑھنے جیسے میرے نبی کے نوازیں نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لئے دروازہ بند کر دیجی کمیں پڑھئیے تھے پڑھی نہیں جاندی کمیں پڑھئیے تھے پڑھی نہیں جاندی تروازہ بند کر دی انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا نہ آئے گا نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس اور نہ ایسے وہ زمین کو سہراب کرے گا اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج کے نظر ہے نماز در ٹائم تو نہیں آگیا نماز در ٹائم تو نہیں آگیا ہو 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 یا سورج ڈھلا اشارہ کیا زہر جھنڈا بردہ رائک ساڑ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے انہیں آگے پڑھ کے تھوڑا بات کی شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجاش نہیں ہماری تلوار چلی تو انہوں نے آکے ارز کیا کہ نماز کی کوئی گنجاش تو فرماتے چلو ٹھیک ہیں اللہ کو نہیں جا رہے ہیں ان کے ڈی پڑھ نہیں تھا اللہ وقت پر چلنے آئے اللہ کی خسم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی نئے شہادت کی وجہ سے مل رہی وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل امت کے لئے پیغام ادھورہ چلا جاتا ہے چھڑی بھی جا سکتی ہے امت کے لئے پیغام ادھورہ شوڑی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں نماز نہیں چھوٹے گا کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھ آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لوگ کے نماز پڑھ پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی اور اصل سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں کے چھوٹے تو روزہ بیماروں چھوڑ دو ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بلکل ہی معاف کر دیتے نماز نہیں معاف ہو سکتے تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لئے ایمان کے بعد نماز دیتا ہوتا ہے فرائض میں اس کے بعد تین کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راست صرف تین ایک سچ بولیں زندگی میں سچائی ہو جھوٹ نہ بولیں نہ لیندین میں نہ کام میں میرے نبی نے سب پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا ہو سکتا بخیل ہو سکتا کا ہو سکتا جھوٹ بول سکتا کا نہیں چھوٹ نہیں بول سکتا چھوٹ نہیں بول سکتا تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں دوسرا دیانت داری ہو کسی کو دھوکہ نہ لیں امانت اور دیانت کسی کو دھوکہ نہ دیا لیں میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کل لہا میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا بندہ جو ہے پتھر تھا نہیں فرشتہ بھی نہیں بندہ ہے کر سکتا ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ کہ ڈوڑڈا اسلام تری سپارے دالک حدیثہ دو لفظیں کٹھا کر رہا مولانا صاحب دو لفظوں میں بتاؤ اسلام تو میرے پاس دو لفظ ہیں سچائی اور امانت دیاری یہ وہ دو لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائیلائٹ کیا السادق الامین آپ کو معلوم ہیں ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا السادق الامین چونکہ سارا اسلام ان دو چیزوں میں آ جاتا ہے اسلام کی تو ایک شکل ہے کفر کی بے شمار شکلیں ہیں اگر ساری دنیا کے کفر کو دو لفظوں میں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی دو لفظ ہیں ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں دھوک چکا ہے اور دھوکے میں دھوک چکا ہے سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سے فید ہو جائیں گے شاید ہی کوئی سچا نہیں اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی شاید ہی کوئی دیانت دار نہیں فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا میرے نبی وضو فرما رہے تھے وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی مو پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہیں ما يحملكم على هذا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ان کا حبا لیلہ و لیرسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو میری بات توجہ سے سنیں آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جانبین کی بات کر لی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں دعا پاس اعلیٰ کر چڑھے کہ یا رسول اللہ ضرور فرمایا فَلِيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ اللہ اس کا رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکھ کا بند ہے جو جب بولے سچ بولے جھوٹ نہ بولے پہلے کلی اٹھ گئی اپنی تا فَلِيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ سچ بولے جھوٹ نہ بولے فَلْيُعَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی دھوکہ نہ دے کبھی دھوکہ نہ دے کبھی بددیانتی نہ کرے ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے فَلِيُعْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ پَرُوسِيْ كُلْهُ بُرَا ہو اچھا ہو مسلم ہو کافر ہو اس کے ساتھ اچھا صلوق کرے تین نشانیاں ہیں مجھ میں آ جائیں آپ میں آ جائیں مصورات میں آ جائیں اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے اور اس کا پیار بھی مطبر ہو اللہ اس کا رسول کی بارگاہ تو چوبیس گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے تین باتیں ہیں سچائی دیانتداری اور انصاف عدل جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے جھوٹ بددیانتی اور ظلم اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں سچائی دیانتداری اور انصاف اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کہ سکتا یہ معاشرہ ضرور کامیاب بک اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا آخرت میں بھی عزت پائے گا اور اگر جھوٹ ہو ظلم ہو بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو وہ زلیل ہو جائے خوار ہو جائے اس کے عزت نہیں تو میرے بھائیو اللہ فعلہ میرے دیس کو مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے پانچ نمازوں کے لئے کتنا وقت چاہیے جی پڑے نہیں دینجلی کتنا وقت چاہیے لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لئے چوبیس گھنٹے کا وقت چاہیے ہمیشہ سچ بولو ہمیشہ دیانت داری سے کم معاملہ کرو ہمیشہ انصاف قداماً ہاتھ سے نہ شوڑ چاہ خوشی میں ہو چاہ غصے میں ہو چاہ ناراضگی میں ہو نہ سچائی قداماً چھوٹے نہ دیانت داری قداماً چھوٹے نہ انصاف قداماً چھوٹے